بنی اسرائیل کی بڑیہ اور حضرت یوسف علیہ السلام کے تابوت کا واقعہ ایک مردمہ نبی باقی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک آرابی کے ہاں مہمان ہوئے یعنی ایک آرابی کے گھر میں مہمان کے طور پر گئے تو اس آرابی نے نبی باقی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ہی خدمت کی جب نبی باقی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہت سے واپس آنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کبھی ہم سے مدینے میں بھی مل لینا یہ بات بالکل اسی طرح ہے جیسے ہم آج کل کسی سے خوش ہو کر کہتے ہیں کہ کبھی ہمیں بھی خدمت کا موقع دے دینا کچھ عرصے بعد ہی وہ آرابی مدینے آیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہمان بنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت سنبھایا کہ تمہیں کچھ چاہیے یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تھے کہ وہ کچھ مانگیں تو اس نے آگے سے کہا مجھے ایک اونٹ اس کے ساتھ ایک ہودج بھی دے دیجئے ہودج سے مراد اونٹ کا کجاوہ یا محمل جس پر عرب خواتین بیٹھ کر سفر کیا کر دیکھیں اس کے ساتھ ساتھ اس نے ایک ایسی بکری بھی مانگی جو دودھ دیتی ہو یہ مانگ سن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا افسوس کہ تم نے بنی اسرائیل کی بڑھیا جیسا سوال نہ کیا اس پر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے حیران ہو کر پوچھا وہ واقعہ کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ وآلہ وسلم بنی اسرائیل کو لے کر چلے تو راستہ بھول گئے ہزار ہاں پوشش کرنے کے بعد بھی راستہ نہ ملا انہوں نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور فرمایا کہ کیا اندھیر ہے یعنی کیا ماجرہ ہے اس پر بنی اسرائیل کے علماء نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری وقت میں ہم سے عہد لیا تھا کہ جب تم اس جگہ کو چھوڑو تو میرا تابوت بھی یہاں سے لیتے جانا حضرت موسیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے دریافت کیا کہ تم میں سے کس کو حضرت یوسف علیہ وآلہ وسلم کی تربت کا پتا ہے تو انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم میں سے ایک بڑیہ کے سوا کسی کو ان کی تربت کا نہیں پتا حضرت موسیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی بیجگر اس بڑیہ کو پیغام کہلوایا کہ ہمیں حضرت یوسف علیہ وآلہ وسلم کی تربت کا بتا دے اس پر اس بڑیہ نے کہا کہ بتا دیتی ہو پہلے میں اپنا حق تلن جب حضرت موسیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت سرمایا کہ تمہیں کیا چاہیے تو اس نے کہا کہ مجھے جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ وآلہ وسلم حیران ہوگے کہ وہ کس طرح کسی کو جنت میں اپنی ہمسائیگی یا اپنے جیسا رتبہ دے سکتے ہیں اس کے بعد ایک وہی نازل ہوئی جس میں یہ حکم ہوا کہ اس بڑیہ کے ساتھ یہ وعدہ کر لیا جائے حضرت موسیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس بڑیہ کے ساتھ یہ وعدہ کر لیا اس پر وہ بڑیہ ان لوگوں کو لے کر ایک جھیل پر گئی جھیل کے پانی کا رنگ تبدیل ہو چکا تھا اس نے کہا کہ اس پانی کو نکال دو جب جھیل کا پانی نکال لیا گیا تو اس نے کہا کہ اس جگہ پر زمین کو کھو دو جب وعدہ زمین کو کھو دنا شروع کیا گیا تو کچھ دیر بعد حضرت یوسف علیہ وآلہ وسلم کی تربت وہاں سے ظاہر ہو گئی اس پر انہوں نے حضرت یوسف علیہ وآلہ وسلم کا تابوت نکالا اور اپنے ساتھ رکھا اور پھر جب وہ چلے تو انہیں راستہ مل گیا دیر ویورز ہمیں اس واقعے سے سبق تو بہت ملتے ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنی دعا کو صحیح کرنے کا طریقہ سیکھنے نہ چاہیے جب ہم اپنے اللہ پاک سے دعا مانگتے ہیں تو ہمارے مالک و مولا کی ذات بہت انجی اور بہت عظیم و کریم ہے ہمیں اپنے دل کے مطابق نہیں اپنی اللہ پاک کی رحمت کے مطابق مانگنا چاہیے ہمیں اپنا بھی بھلا مانگنا چاہیے اور اپنے ساتھ ساتھ تمام مسلمانوں کا بھلا بھی مانگنا چاہیے کیونکہ ہمارے مالک و مولا اس پر قدرت رکھتے ہیں کہ وہ سب کا بھلا کر سکتے ہیں اللہ پاک کی قدر بہت ہی وسیع ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے لیے بھی اچھا مانگیں اور ویسا ہی دوسروں کے لیے بھی مانگیں تاکہ اللہ پاک ہمیں مزید عطا کرے اور ہماری مشکلات کو آسان فرما دے کیونکہ آج گل ہمارے ملک کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہے اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ دعا مانگیں کہ مسئلہ تو اللہ پاک نے حل کرنا ہے اور وہی حل کریں گے تو مسئلہ حل ہوگا تو انشاءاللہ میں ملوں گا اسی طرح کی ایک اور ویڈیو میں آپ کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ